دنیا کو محولیاتی تبدیلیوں سمیت اہم چیلنجز کا سامنا نمٹنے کے لیے اقوائے متحدہ کے فریم ورک پر کام کرنا ہوگا وزیر آزم شہبا شریف کا کاپ 29 سمیٹ سے خطاب کہا ترقی پذیر ممالک مشکلات کا شکار ہیں 2030 تک 6.8 ٹریلین ڈالر کی ضرورت ہے پاکستان دو بترین سیلاب کی تباکاریاں بھگت رہا ہے عالمی طاقتیں اپنے وعدے پورے کریں اسرائیلی جاریت کسی آفت سے کم نہیں غزہ اور لبنان میں انسانی اور محولیاتی تباہی کے ذمہ داروں سے جواب نہیں ہونی چاہیے ترق صدر عجب طیب اردوان کا کاپ 29 سمیٹ سے خطاب کہا ہم مستقبل کی بات کر رہے ہیں لیکن اسرائیل فلسطینیوں کا مستقبل چھین رہا ہے اسرائیلی رہنماؤں کے مغربی کنارے کو زم کرنے کے بیانات قابل مضمت ہیں سموک کی بدترین صورتحال پنجاب حکومت کا تمام ازلہ میں سترہ نومبر تک سکول بند کرنے کا اعلان دفاتر میں پچاس فیصے دملے کو آن لائن پر منتقل کیا جائے جی جی محولیات کی تمام سیکرٹریز کو ہدایت دفاعہ 144 سے خلاف ارزی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے ڈیالا جیل جانے والے رہنماؤں زیر حراست کچھ دیر بعد چھوڑ دیا گیا پولس نے عمر ایوب، حامد رزا، شبلی فراز، اسد قیسر اور احمد بچر کو حراست میں لیا تھا پشابہ پولس لائن خودکش حملے کا سہولتکار گرفتار پولس کانسٹیبل محمد ولی کا اطراف جرم آئی جی خبہ پخنوخہ اختر حیات کے مطابق حملے میں سو افراد شہید ہوئے بدبخت نے دو ہزار روپے فیقس وصول کیے دہشتگردی کا معاملہ اغوانستان کے ساتھ سفارت اختتا پر اٹھائیں گے بلوچستان میں دوست دشمن کی پہچان ناممکن ہوتی جا رہی ہے قلدم بی ایل اے سے اب بات نہیں ہوگی وزیراعلا سرفراز بکتی کا برطانوین اشریاتی دارے کو انٹرویو کہا بلوچ یک جہتی کمیٹی اور مہارنگ بلوچ سے بات کرنے کو تیار ہیں کوئٹا خودکش حملے کی تحقیقات کچھ روز میں مکمل کر لی جائیں گی اور گلگت میں تھلچی پل کے مقام پر باراتیوں کی کوسٹر دریاں میں جا گئی چار خواتین سمی چھے لاشیں نکالی گئیں دیگر کی تلاش جاری گاڑی میں پچیس افراد سوار تھے دلہنگ کو ریسکیو کر لیا گیا سموک کی بدترین صورتحال پنجاب حکومت کا تمام ازلام سترہ نومبر تک سکولز بند کرنے کا اعلان فیصلہ بچوں کو محلی قصرات سے بچانے کے لیے کیا عوام تعاون کرے گاڑیوں کی فٹنس یقینی بنائے وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات کی اپیل کہاں آن لائن تدریس میں مشکلات کے پیش نظر جلد متبادل سکریٹیجی لائیں گے پنجاب کے دفاتر میں پچاس فیصد عملے کو آن لائن پر منتقل کیا جائے ڈی جی محلیات کی تمام سیکیٹریز کو ہدایت فیصلہ سڑکوں پر ٹریفنگ کم کم کرنے کے لیے کیا گیا اطلاق فوری ہوگا پاکستان میں سموکہ راج سیٹلائٹ تصاویر میں بھی واضح کئی شہروں کی فضا زہر آلود لاہور دنیا کی آلودہ تنین شہروں میں سرے فہرست ہائی کورٹ کے حکم پر دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن چوبیس گھنٹوں میں باندھے مقدمات درج بیس افراد گرفتار چھہ لاکھ سزائیت کے جرمانے ملتان کے اسپتالوں میں رش سانس گلہ اور نمونیا کے مریضوں میں اضافہ فیصل آباد بہاول پر اور گجنہ والا میں بھی برا حال خیبر پخنوخہ پر بھی سموک کی الغار پشاور نوشہرہ اور مردان میں شرعہ بڑھنے کا امکان سموگ اور دھن کے باعث ملک بھر میں فلائٹ آپریشن متاثر ٹرینوں کی عامد و رفنے بھی تاخیر امیر ممالک کے پیدا کردہ مسائل کا خمیازہ غریب ممالک کو بھگتنا پڑا ہے جی ٹوئنٹی ممالک کاربن اقراج کے زیادہ ذمہ دار پھیلاو روکنے میں انہیں حصہ بھی زیادہ ڈالنا ہوگا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کا کاب ٹوئنٹی سمیٹ سے خطاب آزربائیجان کے صدر الہام علیوف نے کہا مقریب منافقت چھوڑ کر حقائق کا سامنا کرے تیل اور گیس ہم سب کی ضرورت ہے ہمیں حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے زمدرانہ استعمال پر زور دینا چاہیے کانفرنس میں معصیقی کے ذریعے کلائمٹ ایکشن کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا محولیاتی تبدیلیوں کا چیلنج وزیراعظم شہباز شریف کی کاب ٹوئنٹی نائن سمیٹ کے افتتاہی سیشن میں شرکت اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس اور مہمان صدر الہام علیوف نے استقبال کیا گروپ فوٹو میں شہباز شریف پہلی سپ میں ترک صدر کے ساتھ کھڑے ہوئے وزیراعظم آج کلائمٹ فینانس گول میز کانفرنس کی مذبانی کریں گے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا دوسرا روز مالیاتی ادارے کے وفد کی وزیر خزانہ محمد ورنگزیب سے ملاقات سات ارب ڈالر قرص پروگرام پر عمل درامت میں پیش رفت پر تبادے خیال پاکستان کا قرص پروگرام پر مکمل عمل درامت کا عزم روہ مالی سال کی پہلی سماحی کے زیادہ تر اہداف حاصل کر لیے وفد کو بریفنگ سٹاک مارکٹ میں اتار چڑھاؤ انڈیکس مصبت سے پھر منفی زون میں چلی گئی ہنڈرٹ انڈیکس میں پانس سو سزائد پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی بجلی کی خپت میں کمی پاور سیکٹر نے درامتی ایلن جی کے خریداری روک دی حکومت نے گیس گھریلو سارفین کو فرام کرنے کا فیصلہ کر لیا وزارت پیٹرولیم کی دستاویزات کے مطابق درامتی ایلن جی اور مقامی گیس کے ٹیریف میں فرد ختم کیا جائے گا حکومت کو دو سو ارب کا ریونیو ملے گا گردشی قرص پر قابو پانے کے لیے گیس ٹیریف میں اضافہ متوقع گلگت میں تھلچی پل کے مقام پر کوسٹر دریاں میں جا گری دو لاشنے کالی گئی ایک لڑکی کو بچا لیا گیا بائیس افراد کی تلاش کامل جاری غزہ اور لبنان میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کی جائے مسلم ممالک اسٹرائیل کو لگان ڈالنے کا مطالبہ دنیا فلسطینیوں کی نسل کشی رکوائے اقوام متحدہ اسٹرائیل کو اشتیال انگیز پالسی سے روکنے کے لیے اقدامات کریں اسٹرائیل کو ہتیاروں کی برامد روک کر ترسیل پر پابندی لگائے جائے سلامتی کانسل میں اسٹرائیلی رکنیت کو موطل کرنے کے لیے عالمی برادری کو امادہ کیا جائے ریاد میں عرب اسلامی غیر معمولی سربراہ اجلاس کا اعلامیہ جاری فلسطینی ریاست سے متعلق اگاہی موہم چلانے پر زور اسٹرائیل جہاریت کی تمام حدیں پار کر چکا مضمتوں سے آگے بڑھ کر ٹھوست لاحی عمل بنانا ہوگا کانفرنس میں اٹھنے والی آوازوں کو عملی شکل دینا ہوگی اسٹرائیل کو ہتیاروں کی فرامی پر پابندی آئیت کی جائے اقوام متحدہ میں اسٹرائیلی رکنیت کا دوبارہ جائزہ لیا جائے سہونی ریاست پر جنگی جرائم کا مقدمہ چلائے جائے شہباز شریف کا سربراہی اجلاس سے خطاب کابو کفلاس اور قہت نے غزہ میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں فلسطین میں امدادی سامان کی فرامی کو یقینی بنانا ہوگا بھارتین کار پر پاکستان کا قرارہ جوا پی سی بی نے حکومتی گائیڈ لائنز کے مطابق آئی سی سی کو خط لکھ دیا چیمپینز ٹرافی پاکستان میں ہی کروانے پر زور سوال اٹھایا بھارت کی مارشل آرٹس ٹینس اور سکوائش ٹی میں پاکستان آ سکتی ہیں تو کرکیٹ ٹیم کیوں نہیں بھارتی فیصلہ سمجھ سے بالہ تر ہے آئی سی سی کھیل کو سیاست سے دور رکھنے میں کردار ادا کرے ون ڈے سریز جیتنے کے بعد شاہینوں کے بریس بین میں ڈیرے قومی سکارڈ آج آرام کل پریکٹس کرے گا پاک آسٹریلیا پہلا ٹی ٹوئنٹی جمعیرات کو شیڈیول انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچز میں بیس وکٹے لینے کا انام نمان علی پہلی بار آئی سی سی پلئر آف دی منت قرار ایووچ اکتوبر کے مہینے میں بہترین پرفارمنس پر دیا گیا